مگل سلطنت اس سور میں بندہ سنگھ بہدر کا کچھ نہ بگار سکتے اس نے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی ناک کے نیچے اپنے گروہ کے سپنوں کا پنجاب بس آیا ظالموں کا ناش کر ظلموں سے مک پہلا خالصہ راج اصطابق کیا لاہور سے پھر نکلا مانوطہ کے اتحاس کا سب سے کرور جلوس بندہ سنگھ کو ظلیل کرنے کے لیے اسے شاہی پوشاک پہنائی گئی اور اس کے تین سال کے معصوم بیٹے کو قیدی بنا سات سو چالیس سنگھوں کے ساتھ دلی لے جایا گیا آخر بندہ مغل فوت کے ہاتھ آ گیا شہر کی طرح اس کو پھنجرے میں ڈال دلی لے جایا دے ہشیم برموئے ہے شب کر من کے کب ہو نہ کروں نہ کروں عرصوں جب جائے لاروں نسے کر اپنی جیت کروں شہن شاہ ہندوستان زیادہ تر سنگھوں کو ہم نے پنجاب میں ٹھکانے لگا دیا ہے اور بجے کچھوں کی اگل ٹھکانے لگانے یہاں دلی لے آئے ہیں جو ہمارا مذہب قبول کرے اسے رہا کرو اور جو نہ کرے اسے فوراً الودا کرو آخری بار پوچھ رہا ہوں اگر کوئی ہمارا مذہب قبول کرتا ہے اس کو بخش دیا جائے گا اسے بھائیو نہ ہو ایک کو اجلاد پہلے میں اجلاد پہلے مجھے مکتی دے اس کو پکڑو ہر قیدی سنگھ سب سے پہلے شہید ہونے کے لیے غطاولہ تھا روز جھرتے سورج کے ساتھ سو سنگھ ختل کر دیے جاتے ہیں ساتھ دنوں میں ساتھ سو سنگھ شہیدی پا گئے ساتھ سو سکھوں کو ان کے ساتھیوں کے سامنے ہی قتل کیلئے لے جائے گئے جناب پھر بھی ان کا فیصلہ نہیں بدلا ہر قتل کے بعد ہماری امیدیں گھٹی گئی اور ان کے ارادے مضبوط ہوتے گئے تین مہینے قید میں سڑنے کے بعد بھی نہ تو کوئی سنگھ نہ ہی بندہ اپنا مذہب چھوڑنے کو تیار ہے سر کلم کر دو در تو ہی لگ رہا پتر در وہ کیا ہوتا ہے ہاں تجھے کیسے پتا وہ تو سنگھوں میں ہوتا ہی نہیں ہاں جیسے بابا فتے سنگھ نے بھی نہیں تھا ان سے سیکھ لیا کہ دھرم کے لیے اٹل کیسے رہنا ہے چل حکم ہوا تو اپنے بچے کا خود قتل کرے گا سنگھ سنگھ عورتوں اور بچوں پر کبھی وار نہیں کرتے اس حیوانیت کے تم مارت ہی ہو خاضی نے بندہ سنگھ کے بیٹے کو جلادوں کے حوالے کر دیا بندہ نے اس کی لال دستار کو چوما اور اس کے کان میں کہا وائے گروہ جی کی فتے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا اور نربھے ہونے کے لیے کہا بیٹے نے بھی وائے گروہ جی کی فتے گرج کر جواب دیا میں نربھے ہوں اس نے کہا بیٹا وائے گروہ جی کی فتے اچارتے ہوئے زمین پر گلتا بولی سوئے نیہا ست شری اکال بندہ سنگھ تیری شانت آنکہ مجھے ڈرہا رہی ہیں یہ میرے اندر خوستی جا رہی ہیں ان آنکھوں کو پھوڑ میں تجھے اندھیرے میں دھکیلتوں گا یہ تیری ٹکڑے ٹکڑے کروں گا رکھ کیوں گئے میری آنکھوں کو تو پھوڑ دو گے لاکھوں اور جو تمہیں تمہارے پاپوں کی یاد دلائیں گی انہیں کیسے پھوڑ ہو گئے بندہ سنگھ بہادر کے جسم کو جمبوروں سے نوچا گیا بوٹی بوٹی کر دیا گیا خالصہ پندھ جس کی نیو خود گرو کوبین سنگھ نے سالوں پہلے اناندپور میں رکھی تھی اناندپور جہاں گروہ صاحب کے چاروں صاحبزادوں کے مدھور سر فیضاؤں میں گونجتے اور سارا باتاورن سکھ سنے اور شانتی سے بھر جاتا تھا اناندپور صاحب کی رونکوں کو کسی کی نظر لگ گئی دھوکے سے وزیر خان نے گروہ صاحب سے اناندپور کا قلعہ خالی کروا دیا اور سرسہ ندی پر آ کر ان کا سارا پریواد بکھر گیا چالیس سنگھوں اور دو بڑے بیٹوں کے ساتھ گروہ صاحب نے چمکور کی گڑھی میں گیرہ لگایا دس لاکی فوج لے کر وزیر خان نے حملہ بول دیا دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے پہلے بابا عجید سنگھ شہید ہوئے پھر بابا ججہار سنگھ نے گروہ پتا سے آشیر وعد لے جنگ میں بیرگردی پرابت کی گنگو کے لالچ نے ماتا گدری جی اور چھوٹے صاحب زادوں کو وزیر خان کے خونی پنجوں میں سونک دیا جس نے قاضی کے ساتھ مل کر چھوٹے صاحب زادوں کو دیوار میں زندہ چننے کا فتوہ جاری کروا دیا دیوار نے بچوں کی بہادری کو سرام کیا اور ان کے قدموں میں گر پڑے وزیر خان کے اشارے پر جلادوں نے بچوں کے سر قلم کر دیے گروہ صاحب نے اس طرح سربنس وار کے مانبتہ کی خاطر اپنا فرض نبھایا سترہ سو آٹھ سرہند تین سال بید گئے تھے جس جگہ پر چھوٹے صاحب زادوں کو دیوار میں چن کر شہید کیا گیا تھا اس دیوار کو وزیر خان نے ٹوٹا ہوا اس لئے چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ بھیانک درش لوگوں کو اس کی دہشت کی یاد دلاتا رہے اور اس کے بھی پریت لوگ وہاں آ کر صاحب زادوں کی سمیتی کو پرنام کرتے کئیوں کو تو وہاں واہ گروہ کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور تو اور کوئی شردھالو ہر مہینے ان کی شہیدی کے دن وہاں جوت جلا جاتا کون جلا جاتا پتہ نہیں چلتا تھا آج بھی اس مہینے کی وہی تاریخ ہے وزیر خان کی دہشت کے سامنے وہ کون سا سر تھا جو چھکنے کے لئے تیار نہیں تھا رسیا بیٹی جو دی کر کمرو دین یہ جوت کس نے جلائی پتہ نہیں جناب میں تو نماز پڑھنے گیا تھا اوہ مہدرما ادھر آؤ جون کمرو دین یہ عورت ابھی ابھی یہاں آئی تھی جناب بے شک بڑھابے میں میری نظر کمزور ہو گئی ہے پر اچھے بھری کی پہچان ہے اسے میں نے پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا یہ جوت تو نے جلائی ہے جوت تو صاحب زادے اپنے بلیدان کی ہمارے دلوں میں جگہ گئے ہیں جو ہمیشہ جلتی رہے گی اے لڑکی دروگا صاحب کے سامنے اونچا بولتی ہے چل بھاگیاں سے نہیں تو باقی ہم دردوں کی طرح تجھے بھی کالپوٹری میں بند کر دیا جائے گا چل بھاگیاں سے کمرو دین جی جناب لوگوں کو تو ہم قید کر لیں گے پر ان آوازوں کو کیسے قید کریں گے جو اس دیوار سے آتی ہے اس لیے اس لڑکی کے دیئے کو جلانے کے تھوڑی دیر بعد میں دیئے کو یہاں سے اٹھا لیتا ہوں اس طرح سے اس کی شردھانجلی بھی پوری ہو جاتی ہے اور سرکار کی کانوں تک بات بھی نہیں جاتی اوروں کی میں کیا کہوں جب میں خود کئی بار یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے واہے گروہ واہے گروہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں سنا جناب جناب یہ سب افواہیں ہیں کون سے واہے گروہ کی آواز اور کہاں سے آئے گی ویسے اب سکھوں کے پاس بچائی کون ہے گوویند کے بڑے بیٹوں کو تو چمکور کی لڑائی میں مروا دیا اور چھوٹوں کو سرہند میں مار دیا ہندو اور سکھوں کو آپ نے ایسے بھائیانک تارے دکھائے کہ سارے ڈر کے مارے سہم کر گھر میں بیٹ گئے ہیں اور پادشاہ کی آنکھوں میں دھو چھونکنے کے لیے آپ نے دربار میں دو سکھ آلی سنگھ اور مالی سنگھ کو دیوان کی پدوی دے دی ہیں تو بتا دیجئے وہ کونسی پریشانی ہے جو آپ کو اپنی ہی انگلیوں کے پٹا کے بجانے کے لیے مجبور کر رہی ہے گوویند سکھوں کا گروہ جو ہمیشہ میری مار سے بچتا رہا میں نے اس کے بچوں تک کو مروا دیا پھر بھی اس نے آ کر میری چوکٹ پر سر نہیں جھکایا میں چاہے سارے سکھوں کو کیوں نہ ختم کر دوں جب تک ان کا گروہ زندہ ہے میری سمسیا جیسی کی تیسی بنی رہے گی خان صاحب یہ دونوں آپ کی سمسیا کا حل کر کے دکھائیں گے جس کا سر کلم ہماری تلوار نہ کر سکی کیا تم اس کا شکار کروگے جی ہاں ہمارے وار سے مرے گا گوویند اور صدمے سے مرے گی پوری سکھ قوم تمہارے جواب نے تو میری امیدوں کے بند دروازے کھول دیئے سچانند ان کی جھولیاں سوگاتوں سے بھر دو جی بادشاہ گروہ کو دکشن کی طرف لے گیا ہے اتر کی طرف نہ آ پائے اور اگر کہیں جائے تو سیدھا اوپر جائے جاؤ گروہ کی ہتھیا خان صاحب اپنی سوچ کے بارے میں دوبارہ سوچ لینا کوئی بری بات نہیں اس گروہ کی موت میں ہی میری زندگی ہے اس سے پہلے کوئی اور مصیبت میری طرف آئے مہنجی 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 کوئی اپنے ڈیرے پر آیا ہے آتے ہی اس نے تو مٹ کی مریادہ مٹی میں ملا دی بکرے کاٹے اور اپنے پرساد بنانے والے چلے پر ماس پکنے رکھ دیا اور خود وہ آپ کے پلنگ پر پسر کر بیڑ گیا کون ہے جس نے اتنی ہمت تھی بابا جی سبق سکھاؤ اسے وہاں بیٹھے ہی پلنگ سمیت دھرتی پر اُلٹا کر مارو پھر جا کر پوچھنا جا کر پوچھنا نہیں اپنی شکتیوں کو بھیج کر پلنگ سمیت اس کو یہیں بلاؤں گا ابھی اسی وقت تمہارے سامنے ہیں مادوداس انکار کی اندکار سے نکل سچائی کی روشنی میں آ تم نے کچھ سنا نہیں مہانت جی آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہا مادوداس پرماتما کی آواز صرف آتما سن سکتی اور آتما کی آواز صرف پرماتما دیول منتر دھنی جمانے سے شانت بھی نہیں ملتی جت کو شانت رکھنا بھی ضروری ہے تو بھٹک چکا ہے مادوداس آج پہلی بار تیرے سبھی تندر منت بے اثر سابت ہوئے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا تو اس بٹن پر کلک کر کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے آپ کے لئے اور بھی اچھے ویڈیوز بناتے رہنے کا THANK YOU